صبر کا مطلب یہ ہے کہ حالات میں اللہ کے حکم پر جمتے ہیں کسے کہتے ہیں صبر کرنا حالات میں اللہ کے حکم پر جمنا اس کو صبر کرتے ہیں یہ نہیں کہ حالات میں تقلیل برداشت کرو کہ زمانے میں چار جنہ کے مسلمان بیچارے اتنا ہیں کہ جو حالات آ رہے ہیں ان حالات میں تم صبر کر رہے ہکمارے صبر کے حالات نگل جائیں گے حالات کے حق صوری بات یہ ہے کہ جو حالات جنہوں کے حلے سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے جو حالات مناہ کے حلے سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے قبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اندروں کے لئے جو حالات میں حکم نہیں چھوڑ دیں جو حالات میں حکم نہیں چھوڑ دیں ان کا صبر کوئی نتیجہ نہیں لائے گا ان کا سمر پر کوئی نتیجہ نہیں ملے گا خود رضیہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ صاحب فرما دیا یہ نتیجہ سے نتیجہ دو اور انجام سے صرف تقوی علم کے لئے اس لئے یہ امت اکسیت اس میں ہے کہ بھئی جتنے مسلمان ہوئے حالات ہیں پوری دنیا میں کہ مسلمان صبر کریں حالات بگریں گے یہ حالات گناہوں کو جیسے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے چھیک نہیں ہوں بلکہ قبر سے جہنم تک جا رہے گا کہاں سے میں سمجھ سے دو سار سمر کر رہے ہیں کیسے دو اقل لوگ ہو گئے یہ کہتے ہیں کہ حکومت بگلے گی تو حالات بگلے گی کہاں بگلے گی وہ کہاں بگلے گی ان کے ہاں دو اقل ان کے ہاں دو اقل ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بگلے گی تو حالات بگلیں گے حضر یہ حکومت مسلمانوں کے حق میں ہے توبہ 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 کہ جس طرح جہنم ہے رہو کہ کسی عمل کا آلدر کو حسن نہیں پڑھتا اس جی اللہ کا نمانہ والے حکام کے آنے سے کائنات پر کو حسن نہیں پڑھتا اللہ کا نمانہ والے حکام کے کائنات پر کو حسن نہیں پڑھتا جس طرح جہنم کی کسی عمل کا کائنات پر کو حسن نہیں پڑھتا اس طرح اللہ امانہ والے حکام کا بھی ملت پر کو حسن نہیں پڑھتا یہ خیال بات الخیال ہے یہ حکومت بگلے کی حالات بگلیں گے حالات کا حکام سے تعلق نہیں ہے حالات کا تعلق آخطان سے ہے حالات عالم کے تعلق آخطان سے ہے حکام سے نہیں حالات عالم کے تعلق آخطان سے ہے حکام سے نہیں یہ خیال باتر خیال ہے کہ حکام بدلیں گے کہ حالات بدلیں گے نہیں نہیں حکام کے حالات کوئی تعلق نہیں ہے سارا فتاہ وہ تو مومن کے عمل پہ سارا فتاہ مومن کے عمل پہ کافر کی بدعملی سے دنیا میں کوئی فتاہ نہیں ہوگا اور کافر کی عمل ہے خیر سے دنیا میں کوئی خیر نہیں آلے گی یہ تکی بات ہے یہ تکی بات ہے اللہ کو ماننے والوں کے عمل خیر سے کوئی خیر نہیں آلے گی ہاں ان کے عمل خیر کا بدلہ ان کی ذات میں محضود رہے گا وہ بھی فتاہ دنیا کے لئے آخرت میں ان کو کچھ نہیں دے گا آخرت میں کچھ نہیں دے گا مومن کے عمل خیر تو متعددی ہے لیکن کافر کا عمل خیر یا عمل شر متعددی نہیں ہے یعنی کافر کا عمل خیر اس کی ذات سکتے اس کے قائد ہے اس کی ذات سکتے اور کافر کا میرے شر کا مقصان بھی اس کے لئے نہیں ذات سکتے کائنات پر اللہ تعالی مانے والے حکام سے کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ خوال غلط ہے یہ کافر کرو تو اگر غلط یہ آرہاں بدلیں گے لیکن لیکن ایسا نہیں ہے اور نٹا کہ ہم کافر کرتے ہیں مسلمان کافر کر رہا ہے یعنی برداشت کر رہا ہے میری بات کیا بھرکنا ہے تکلیفوں کے برداشت کرنے سے حالات نہیں بگلیں گے تکلیفوں کے برداشت کرنے سے حالات نہیں بگلیں گے یہ خوال غلط خیال ہے بلکہ اپنی زندگی کے بگل جانے سے اللہ عنہ حالات کے بھوراں بدل گا اللہ حالت سے نہیں بدلتے جب تک مومن اتنا حالت سے نہ بدلتے کسی قوم کے حالت سے بدلنے میں نہیں شکر وہ اتنا حالت سے نہ بدلیں کیونکہ جتنے بھی دنیا کے حالات ہیں وہ مومن کے حالت سے محقوب ہیں جب آپ کو بدلنے اللہ حالت سے بدلنے اس لیے کہ زمانے میں لوگ حالات میں صبر کر رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ یہ صبر رم لائے گا حالانکہ کوئی رم نہیں لائے گا اسی قومیت پر مر جائیں گے اور حالات کبھی نہیں بدلیں گے اس لیے صبر کہتے ہیں صبر کہتے ہیں حالات میں حفظ پر جمنا حالات میں اکبر جمعے کو حالات میں حفظ پر جمعے کو صبر کرتے ہیں یہ حالات میں حفظ پر جمعے یہ صبر کرتے ہیں یہ حالات میں صبر کرتے ہیں تقوے کے بغیر حالات میں صبر کرنا ہے تقوے کے ساتھ صبر کریں تقوے کے ساتھ یہ صبر کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں ہمیں ان پر جو حالات آتے ہیں وہ گناہ کے ساتھ ساتھ جو حالات جو جو ساتھ آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم ختم نہیں ہوں گے بدلیں گے نہیں یہ تقوے سے چاہر صبر کریں اس لیے خران میں صبر اور تقوے ساتھ ملیں گے جہاں بھی آپ دیکھوگے آج وی بیچھے صبر اور تقوے ساتھ ملیں گے اس کا مرکنہ سکوئی دیکھا ہے اس کا مرکنہ سکوئی دیکھا ہے